دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کروں گا ایک روگیشٹ کروں گا فلیس اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ سپنے میں جو مشلی ہمارے آتی ہے وہ ہماری جندگی میں کئی رہسوں کو اجاگر کرتی ہے اس کا ہماری جندگی سے کیا ناتہ ہوتا ہے دوستو یہی میں آپ کو آج بتاؤں گا اس ویڈیو میں چلتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کی طرف آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کا سپنے میں آنے کا کیا سنکیت دیتا ہے ہر ایک جیپ کا سپن ساستے کے انوسار سپنے میں آنے سے سب یا اسب تلساب ہوتا ہے لیکن مچھلی آپ کے سپنے میں اگر سب صد ہوتی ہے یا اسب یہ اس بات پر نربہ کرتا ہے کہ بھے کس ادیس سے آئی ہے ایوہم بھے کیا گھتی بھیلی کر رہی ہے گھر رائیے نہیں یدی بھے اسب سنکیت بھی لائی ہو میں اس کا حل بھی ہے لیکن پہلے یعنی یہ مچھلی کا سپنے مچھلی پرسٹاک کا یعنی کی اس کا ہم نے ہر اپنے میں ڈھیڑ ساری رنگ برنگی چھوٹی مچھلیوں میں اپنے جیمن میں سکی ہے ان مچھلیوں کے پیارے رنگوں کی طرح ہی اس کی جندگی میں سکھ ایبم چین ہے بھے ہر چھیتر میں سکی ہے اور اسے گھر پریبار سے بھی پیار کی پرابتی ہو رہی ہے لیکن چھوٹی مچھلیوں کی جگہ پر یعنی کوئی سپنے میں اور دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دراصل سپنے میں بڑے آکاربالی ایبم آکرامک مچھلی دکھائی دے تو یہ تھوڑی چنتہ کی بات ہے اندر ہی اندر یہ نقرانتمک پور جائیں اس کی خوشیوں کو کاٹنے کا کام کر رہی ہیں اس لیے اسے ایسے بہینک سپنے آ رہے ہیں جوستی ساستر کی مانت تو سپنے میں شارک پرہانہ یا سوار جیسی بڑی اور جان لیوہ مچھلیوں کو دیکھنا یہ درساتا ہے کہ آنے والے شمعے میں پریشانیاں آ سکتی ہیں ایسا بہتی اپنے آگامی جیون میں کرج گلے سے تھو سکتا ہے جس کے کارن پر ہمیسہ ہی پریشانیوں میں گرا رہے گا لیکن دوسری اور ڈالفن جو کود ایک بڑے آکار کی مچھلی ہے لیکن دوستو جیسا برطاب کرتی ہے جیدی بہت سپنے میں تو اس کا کیا عرض گلتا ہے دوستی ساست کے انصار ریال لائف کی طرح ہی سپنے میں بھی ڈالفن ہمارے لیے اچھی پسید ہوتی ہے یہ آگامی جیون میں دھن اور اچھی صحیحت کے آنے کا سنکیت لے کر آتی ہے لیکن کیبل مچھلی دیکھنے کے علاوہ جیدی آپ سپنے میں مچھلی پکڑ رہے ہوں اسے مار رہے ہوں یا پھر اسے کھانا کھلا رہے ہوں تو اس کا عرض کیا عرض ہوتا ہے ایسی کوئی ویکتی اپنے سپنے میں یہ دیکھے کہ وہ مچھلی پکڑ رہا ہے اور کوئی بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی ہے تو جو سی کہ انصار اس کا عرض بہت ہی صبح ہے ایسا سپنہ بتاتا ہے کہ جلد ہی اسے دھیر سارے دھن کی پرابطی ہونے والی ہے یہ سپنہ ایک اور سنکیت لے کر آتا ہے کہ ساعت اس ویکتی کے جیون کے جو رکے ہوئے کار رہے ہیں وہ اب پورے ہونے والے ہیں ساتھی اس کے ساتھ کوئی بیشت گھٹنا گھٹنے والی ہے جو اسے بہت سارا فائدہ دے گی لیکن اگر بیکتی مچھلی پکڑ رہا ہے لیکن اسے آسانی سے بے آنسل نہیں ہو رہی یا پھر بہت تیرتے ہوئے مچھلی پکڑ رہا ہے تو جو سی ساستہ کے انصار یہ سپنہ اس کے پریشنم کو درساتا ہے یعنی تیرتے ہوئے بیکتی کو مچھلی مل جائے تو یہ درساتا ہے کہ آنے والے شمع میں قریب محنت کے بعد اسے ڈھیڑ ساری سپلتہ ملنے والی ہے اگر سپنے میں مچھلی آپ کے سامنے پرکٹ ہو رہی ہو تو یہ بہت صبح مانا جاتا ہے سپنے میں مچھلی کا پرکٹ ہونا اس بات کی اور سنگیت دیتا ہے کہ بیکتی کے اوپر ایزبر کی کرپہ ہونے والی ہے وگوان خود اس کے لیے ڈھیڑ ساری خوشیاں لانے والا ہے ایزبر اس پر کرپہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے سبی رکے ہوئے کام پوری کرتے چلے جائیں گے مچھلی سے جھڑا ایک اور سپنا ہے جو کافی روچک پل کردان کرتا ہے اور وہ ہے سپنے میں مچھلی کو کھانا کھلانا یدھی سپنے میں بیکتی سویم مچھلی کو آٹے کی گولیاں بنا کر کھلاتا ہے تو دھر میں کروچی بڑھانے کا آبھاس ہوتا ہے ایسے انسان کی وگوان کے پرتی لگن اور بھی بڑھنے لگتی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری دوستو سب جگہ پاٹ سب گروپ دوستو اور نیچے ریٹ کلر کا بٹن ہے پھلی اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹے والا بٹن دھوا دینا تاکہ میں نیشٹ ویڈیو ڈال دوں تو آپ تلق اس کا نوٹیفکیزن پاچھے گا سب سے پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں دوستو تھنکس موسیقی 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 موسیقی